لیسے ویڈیو کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں ہماری نیو ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کیلئے گرہ با سلام علی ویڈیو بابا شاہ کمال شرح ودیق قادری اسلام علیکم جی مزار بابا سید بابا شاہ کمال سہرودی قادری تو یہ اچھرا موڑ اچھرا موڑ جو مین سڑک ہے اس سے مغرب کی طرف ان کا مزار ہے تو یہ انچی جگہ پر ہے اگر اس کے اگر اس کے سیدھی طرف جائیں گے سیدھے آت پر جائیں گے نیچے سڑک جاتی ہے تو بہت انچا مزار ہے تو یہ مزار آگے جاتا ہے یہ ہی سڑک مین پر نکل جاتا ہے تو یہ مین دروازہ ہے ان کا اس سے انٹر ہوتے ہیں تو یہ آگے بہت بڑا حال دلان سہن کہہ لیں تو یہ بہت بڑا سہن ہے یہ علم لگا ہوا ہے غازی کا علم لگا ہوا ہے جی یہ سیڑھییں چڑھتے چڑھ کے اوپر جاتے ہیں وہ سامنے مزار کا گمبز ہے یہ سیڑھییں یہاں پر جوتے اتارتے ہیں یہاں پر وضو کیا جاتا ہے یہ دیکھیں جی بہت مزار کے ہاتھا بہت بڑا ہے تو یہ جوتے اتار کے آگے یہ دیکھیں ماربل لگا ہوا ہے یہ مزار ہے جی سید بابا کمال شاہ کادری یہ درخت لگے ہوا یہ جال یہ جو سرائیکی میں ان کو جال کہتے ہیں تو پنجابی میں ان کو کہتے ہیں ون کا درخت یہ بہت پرانے درخت ہے کافی پرانا درخت ہے یہ دیکھیں لوگوں نے ان کے ساتھ داگے بھی باندے ہوئے ہیں یہ سارے درخت کافی پرانے ہیں تو یہ مزار ہے یہاں سے دروازہ مزار کا اندر جانے یہ لکھا ہوا ہے حضرت بابا سید شاہ کمال سہروادی قادری یہ ہے جی ان کی قبر مبارک دیکھیں کیا جی یہ نام لکھا ہوا ہے یہ دیکھ لیں جی بابا سید شاہ کمال دیکھیں کیا جی تو یہ مزار کافی اندر سے دیکھیں کیسے دلہن کی طرح سجایا ہوئے بابا جی کا مظہار تصویریں لگی ہوئی ہیں خانہ کعبہ اور حقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روزے کی دعا کر کے پھر آگے آپ کو دکھاتے ہیں نیچے چدر بچھی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ اوپر چھت دیکھ لیں کافی خوبصورت بنایا گیا سارا پتھر ٹائل لگی ہوئی ہے نائٹین لگی ہوئی ہے یہ نیچے گلہ پڑا ہوئا ہے یہ ادھر بھی گلہ پڑا ہوئا ہے ادھر عورتوں کے لئے گلہ پڑا ہوئی ہے اور مردوں کے لئے پڑا ہوئے یہ اللہ کے گھر کے خانہ کعبہ کی تصویر یہ دیکھیں جی یہ سارے پتھر ہیں یہ اوپر فانوس لگا ہوا ہے پنکھا چال رہا ہے کافی خوبصورت مزار بنایا گیا ہے اب آپ کو باہر لے کر چلتے ہیں یہ باہر کا منظر ہے پرچھت پر نگاہ پر لکھا ہوئا ہے کلمہ شریف لکھا ہوئا ہے یہ کھانہ کعبہ اور روزے کی تصویر بنی ہوئی ہے یہ بھی جال کا درہت ہے وان کا جسے کہتے ہیں پنجابی میں جال یہ دوسری طرف ہے تو یہ ایک ٹیلے پر بنا ہوئا ہے یہ مزار کا اوپر گمبز ہے یہ ٹیلے پر بنا ہوئا ہے پہلے تو جب کافی بیس بائیس سال پہلے یہ ایک ٹیلے پر تھا تو اس کے آس پاس جو ہے نا وہ کبرستان بھی ہے تو یہ مزار کا ہاتھ ہے یہ درخت اگنوں نے بہت پرانے اکدیمی درخت ہیں یہ نیم کا درخت ہے جال کے درخت اور اس کو ون کہتے ہیں پنجابی میں تو جو میرے سرائی کی بائی ہیں نا وہ اس کو جال کے درخت کہتے ہیں تو یہ جی مزار کا ہاتھ ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت ہے یہ گمبز ہے یہ بھی کبریں بنی ہوئی ہیں اور یہ دیکھیں یہ دروازے دو ہیں یہ ایک مردوں کے لیے بنایا گیا اور ایک عورتوں کے لیے بنایا گیا جب ارس ہوتا ہے نا مزار کا تو پھر راشت زیادہ ہوتا ہے اسی لیے دونوں طرف سے سیڑھییں بنائی گئی ہیں یہ چراغ ہیں کافی بڑا ہاتھ ہے یہ دیکھیں جی یہ بورڈ کا درخت ہے دیکھیں کتنے چراغ ہیں یہ چراغوں کی طرف لے کر آپ کو چلتے ہیں یہ چراغ ہیں جی جن کی مرادیں ہیں یا جمعہ رات کو جلائے جاتے ہیں ہر جمعہ رات کو یہ دیکھیں جن کی مرادیں پوری ہوتی ہیں وہ چراغ بھی جلاتے ہیں یہاں پر کافی چراغ پڑے ہوئے ہیں کافی چراغ پڑے ہوئے ہیں یہ اوپر علم شریف لگے ہوئے ہیں یہ علم کی طرف چلتے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں علم یہاں پر پرندوں کے لئے پانی رکھا ہوا ہے کونڈیوں میں یہ ہے جی علم پاک علم پاک سرخ رنگ کا لگایا گیا ہے سرخ ہو سبز ہو کالا ہو علم تو علم ہی ہے نا یہ بورڈ کا درخت ہے یہ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں مزور یہ یہاں سے ہاتھا دیکھیں کافی بڑا ہے یہ نیچے والا سین ہے وہ اوپر والا سین ہے کافی بڑا سین ہے کافی جگہ ہے مزار کے یہ سامنے چراغ ملی جگہ ہے جو آپ کو دکھائی جا رہی ہے علم کے پاس کھڑے ہو کر دعا کیا ہے اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو پسند آئی ہو تو لائک شیئر لازمی کیجئے گا کافی بڑا سین ہے کافی بڑا سین ہے کافی بڑا سین ہے کافی بڑا سین ہے